موسیقی سم سمائک وشوں پر آپ کے پسندیدہ کارکرم وشیش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ویبھو راج شکلا آج سے 162 سال پہلے دس مائی 1857 کے دن دلی سے قریب 80 کلومیٹر دور میرٹ میں انگریزوں کے خلاف پہلی جنگ لڑی گئی تھی بریٹش سینہ میں کام کرنے والے بھارت ماتا کے ویرو نے کئی انگریز آدھکاریوں اور سپاہیوں کو مار ڈالا تھا یہ گھٹنا میرٹ کینٹ میں ہوئی تھی بھارتیہ سوتنترتہ آندولنگ کی اتحاس میں اس لڑائی کو پرثم سوتنترتہ سنگرام کے نام سے جانا جاتا ہے اس لڑائی نے پورے دیش میں انگریزی حکومت کے خلاف بدروہ کی بگل بجا دی تھی اور کموبیش پورے دیش کی جنتہ اس پرثم سوتنترتہ سنگرام میں شامل تھی دراصل بریٹش شاسن کے اتحاس چار اور شوشن کے شوشن سے ترست بھارتیے سپاہیوں اور جنترہ نے اس لڑائی کے ذریعے بریٹش شاسن کی نیو ہلا دی جات پات اور دھرم سے اوپر اٹھ کر آزادی کی اس پہلی لڑائی میں سماج کے ہر ورگ نے حصہ لیا آگے چل کر بھارت کی آزادی سے جڑے آندولن میں اس پرثم سوتنترتہ سنگرام کا کافی ویاپا قصر پڑا آج کی وشیش میں بات کریں گے بھارت کے پہلے سوتنترتہ سنگرام کی جانیں گے ان ویر سینکوں کے بارے میں جنہوں نے اس قرانتی میں اپنی جان کی قربانی دے دی اس کے ساتھ ہی بات کریں گے پرثم سوتنترتہ سنگرام کا آگے چل کر بھارت کی آزادی پر کتنا پرباہ پڑا تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا وشیش صدیوں کی اپنی ویشک غلامی اور شوشن کے خلاف بھارت کی جنتہ جب اٹھارہ سو ستاون میں اٹھ کھڑی ہوئی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑائی میں پورا بھارت شریک ہو گیا پہلی بار غلامی اور بریٹش نیتیوں کے خلاف اس لڑائی میں یہ بھی تائے ہو گیا کہ انگریز اب اپراجائے نہیں ہیں اور انہیں ہرائے جا سکتا ہے دس مائی اٹھارہ سو ستاون کو میرٹ سے شروع ہوئی اس لڑائی کو آزادی کی پہلی لڑائی یعنی پرثم سوتنترتہ سنگرام کہا گیا آئیے جانتے ہیں بھارت کے پرثم سوتنترتہ سنگرام کی کہانی کو دس مائی اٹھارہ سو ستاون جگہ میرٹ بھارت کے پرثم سوتنترتہ سنگرام کا بگل بچ چکا تھا جب انگریزوں کے شوشن اور بھید بھاوپورن نیتیوں سے تنگ آ کر میرٹ چھاونی میں بھارت کے سپاہیوں نے کھلا ودروہ کر دیا سپاہیوں نے ناکیول انگریز افسروں کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا بلکی جیل کھانے کو توڑ کر سینکڑو بندی بھارتی سینکوں کو مکت کر آیا اس کے ساتھ ہی کروڑ اور اتیاچاری انگریز ادھیکاریوں کی ہتیا بھی کر دی 10 مائی 1857 کا میرٹ چھاونی میں سپاہیوں کا ودروہ بھارت کے پرثم سوطنطرتہ سنگرام کی شروعات کا پرتیق تھا میرٹ کے ودروہ کی شروعات کرنے کے بعد بھارتی سپاہی دلی کی طرف کچ کر گئے اور 11 مائی 1857 کو سپاہیوں نے دلی پر قبضہ کرنے کا احیان شروع کر دیا کمپنی کے راجنیتک ایجنٹ سائیمن فریزر سمیت سینکڑوں انگریز اس ابھیان میں مارے گئے سرکاری دفتروں پر یا تو سپاہیوں نے قبضہ کر لیا یا انہیں نشٹ کر دیا اس طرح ستہ کے کینڈر اور پرتیق کے روپ میں دلی پر قبضے کے ساتھ 1857 کی پرثم سوطنطرتہ سنگرام کی شروعات ہو گئی دلی پر ادھیکار کرنے کے بعد سپاہیوں نے مغلباد شاہ بہادر شاہ کو دلی کا سمرات گھوشت کر دیا ان کے نام پر سکھ کے ڈھالے جانے لگے اور انہی کے نام پر آدیش بھی جاری کیے جانے لگے انگریزوں کا جو پرتیرود ہے وہ تو بھارت میں اس دن سے شروع ہو گیا تھا جس دن سے بھارت کے اندر انہوں نے اپنا ورچت ستاپیت کیا رہی کی کوشش کی تھی چاہے وہ سنیاسی فکیر ودرو بنگال میں 1770 سے ہے اور 1857 تک آتے آتے قریباً 2500 ایسے ودرو ہیں جو جگہ جگہ پہ انگریزوں کا پرتیرود کیا گیا اور 1857 جو ہے وہ ایک پرنیتی تھی ایسے ودروہوں کی جو ایک ساتھ برکے پورے راشتری ستر کے اوپر اوپر کر کے آئی میرٹ اور ڈلی پر قبضے کے بعد پورے اتر بھارت پشچمی بھارت اور مدھی بھارت کے کچھ علاقوں میں تو سپاہیوں اور ناغرکوں کے بیچ انگریزوں کے خلاف ودروہ کی تیز لہر چل پڑی اس لڑائی کے دوران کمپنی کے قریب ڈھائی لاکھ سینکوں میں سے آدھے سپاہیوں نے اپنی اپنی ریجیمنٹوں کو چھوڑ دیا اور سینہ کے آدیش کو ماننے سے ساف انکار کر دیا ڈلی پر قبضے کے قریب ایک مہینے کے بھیتر ہی یہ آندولن کانپور لکھنو الہباد بریلی جگدیشپور جھانسی اور بیہار سمیت دیش کے انیک علاقوں میں فیل گیا پورا دیش انگریزوں کے خلاف آکروش سے بھر اٹھا تھا بریٹش حکومت کے شوشن اور ذاتیوں سے پورے دیش کی جنتہ پریشان تھی اور یہی وجہ تھی کہ پورے دیش کی جنتہ اس لڑائی میں شامل ہو گئی اگلے ایک سال تک دیش میں بریٹش حکومت ایک طرح سے گائب رہی اس کا وستار پیشاور سے لے کر کے اور آسام میں دبرو بڑھ تک تھا نیچے کرناٹک میں بیلگاؤں تک تھا مہراشترا میں شولاپور شوراپور اورنگاباد گجرات میں پنچ محل اڑیسا دھاکا چٹکانگ اور پورا آواد مدع پردیش راجستان کے علاقے پورے بھارت کا بھارت پورے میں وستر تھا اس کا جو شیطر تھا ویروت کا دراصل 1857 کی کرانتی بریٹش شاشن کی سالوں سے چلی آ رہی دمنکاری اور انیائے پورن نیتیوں کے خلاف شروع ہوئی تھی 1857 کی کرانتی کے پرمکھ راجنے تک کارنوں میں سے ایک تھی گود نشید برثا یا ہڑپ نیتی یہ انگریزوں کی وستار وادی نیتی تھی جو بریٹش بھارت کے گوورنر جنرل لورڈ ڈالہوجی کے دماغ کی اپج تھی اس کے ساتھ ہی بھاری ٹیکس اور راجسو سنگرہن کے کڑے نیاموں کے چلتے کسان اور زمیدار ورگوں میں اسنتوش تھا ساتھ ہی بھارت میں تیزی سے پیر پسارتی پششمی سبھیتا کو لے کر سماج کے بڑے ورگ میں آکروش تھا ان سب کے علاوہ ایک بڑی وجہ تھی بھارتی سینکو اور بریٹش سینکو کے بیچ ہونے والا بھید بھاؤ اور سینک شاونیوں میں بھارتی سینکو کا شوشن 1857 کے پرثم سوتانترطہ سنگرام کے تطک کالک کارنوں میں سے ایک کارن اس بات کی چرچہ بھی تھی کہ 18133 کی رائیفل کے کارتوس کی کھول پر سور اور گائے کی چربی لگی ہوئی ہے یہ ہندو اور مسلم دونوں دھرموں کے لوگوں کی بھاوناو کو ٹھےس پہنچا رہی تھی یہ رائیفل یں 1853 کے رائیفل کے زکھیرے کا حصہ تھی اس کارتوس کے استعمال پر زور دینے کے ویرود میں مارچ 1857 میں بیرکپور 54 نیٹیو انفینٹری کے جوان منگل پانڈے نے اپنے سارجنٹ میجر پر گولی چلا دی اس کے بعد انگریزوں نے اس ریجمنٹ کو ہی بھنگ کر دیا وہی 9 مائی کو میرٹ میں سینکو نے نئی رائیفل استعمال کرنے سے انکار کر دیا تو انہیں 9 سال جیل کی سزا سنائی گئی انگریزوں کے ان کرور نیتیوں نے بھارت کے پہلے سوطنتر سنگرام کے شروع ہونے کی بیج بودی یہ جو سنگرام شروع ہوتا ہے شروع تو ایک اس سمیں رائیفل کے کارتوس کی گھٹنا بن جاتی ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ جس طریقے سے بھارت کے کسانوں کو مو مہین بنایا گیا ان کے اوپر افیم کی خیتی نیل کی خیتی تھوپی گئی بھارت کے جو جلا تھے ان کو تبا کیا گیا راجاؤں کی سینہوں کو تبا کیا گیا اس کے علاوہ لہار کا کام تھا چھوٹے زمیدار پھر جو دتک پتر لینے کے لیے تو ایک بہت سارے کارن ایسے اکترت ہوتے چلے جا رہے تھے جو جو ویکتی تھے ان تک کو پر ایسے لیے سارے مل کر لڑے ہیں پورے اس کے اندر حالا کہ انگریزوں نے اپنی پوری طاقت اور سینہ کے دم پر بھارت کے اس پر سوطنتر سنگرام کو دبا دیا لیکن اس لڑائی نے یہ تیہ کر دیا کہ اب انگریز بھارت پر سدھیوں تک شاسن نہیں کر پائیں گے اس کرانتی نے بھارت میں بریٹش شاسن کی نیو ہلا دی بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی جس سنگرام نے پورے دیش کے جن مانس کو جھگ جھور کر رکھ دیا جس نے سدھیوں سے غلامی کی آگوش میں سوئی ہوئی جنتہ کو جگہ دیا بھارت کے اس پہلے ستنترتہ سنگرام کی چنگاری کو ایک مشال میں بدل دینے کا شئے جاتا ہے ان نائکوں کو جنہوں نے آخری دم تک انگریزوں سے لوہا لیا اور آزادی کے لیے سب کو پریرد کر گئے دیش کے گورو پونڈ پلوں کو یاد کرتی ہیں جب ماتر بھومی کے لیے 1857 کے نائکوں نے انگریزوں کو ووٹ کر دی کہ یہ آزادی کی پہلی لڑائی بن گئی آزادی کی پہلی لڑائی جب انگریزوں کو ہندوستان کی سرحدوں سے ہمیشہ کے لیے خدیڑ نے دیش کے ویرو اور ویرانگ ناؤ نے ہاتھوں میں تلوار تھام لی ایک ساتھ اتر بھارت اور مدھی بھارت کے مٹھی بھر کرانتی کاریوں نے انگریزوں کے خلاف بگل پوک دیا تھا کرانتی کاریوں نے مغل بار شاہ بہادر شاہ زفر کے نیتر تو میں کرانتی کا سنچالن کیا اور ٹھان شاہ سکتہ سے بے دخل اور بے حد کمزور ہو چکے تھے لیکن اس کرانتی کو اپنا سمر تھن دے کر وہ اس لڑائی کے پرتیق بن گئے آندولن کو بڑی طاقت ملی تھی رانی لکشمی بائی جیسی ویرانگ ناؤ 18133 میں گنگ آدھر راؤ کی مرکتی وں کے بار جھانسی کو انگریزی راج میں ملا لیا گیا تھا اور رانی کو پنشن دی گئی رانی لکشمی بائی نے اس کا ویرود کیا اور نارا دیا کہ میں اپنی جھانسی ہرگز نہیں دوں گی مارج 1858 میں حگ روز نے جھانسی پر آکرمن کیا تب رانی نے درہ تا پور وک انگریز وں کا مقابلہ کیا رانی لکشمی بائی کے یدھ کاشل کے انگریز بھی کائل ہو گئے تھے 17 جون 1858 نیسوی کو انگریز وں سے یدھ کرتے ہوئے رانی نے ویر گتی پر کی لیکن ہر مورجے پر انہوں نے انگریز وں کے ڈانت کھٹے کر دیے تھے دیکھئے نائک تو بہت تھے اور ان کے اتحاس میں نائکوں کے نام آ بھی جاتے اس میں مان لیجے نانا صاحب تھے تاتیا ٹوپے تھے عظیم اللہ تھے رانی جھانسی تھی آ عوانتی بائی تھی عزیزن بائی تھی اس آشا گوجر ہے مام کور ہے مزفر نگر کے الاقے کے اندر چھوڑ اس تری گاؤں سے اس تری آوبر کر آئی ہیں اس کے اندر 1857 کے آندولن میں مضبوط دیوار بن کر کھڑے تھے نانا صاحب جو کانپور میں ودروح کا سن چالن کر رہے تھے وہ انتیم پیشوہ میرٹ میں ودروح آرم ہوا تو اس کے بعد نانا صاحب نے کانپور پر ادھکار کر سوہم کو پیشوہ گھوشت کر دیا انہوں نے مغلب باد شاہ بہادر شاہ کو بھارت کا سمرات اور خود کو اس کا گورنر گھوشت کیا تھا ہار کر نانا صاحب نپال کی جنگلوں میں چھپ گئے سٹیڈیجیسٹ ہیں اس پورے اس کے اندر اور انگینیت نام ہے اس کے اور میں تو مانتا ہوں کہ ہر وقت سمیں نائک بن گیا تھا انگریزوں کے خلال وہی عوض کرانتی کاریوں کا ایک پرموخ کیندر بن چکا تھا اور عوض کے کرانتی کا سنچالن بیغم حضرت محل نے کیا بیغم نے عوض کی زمیدار کسان سپاہیوں کی سہایتہ سے انگریزوں کو انیک ستھان پر ہرائیا اور انگریزوں کو لخنو کی ریزیڈنسی میں شرن لینے کے لیے مجبور کر دیا اُدھر بیہار میں جگدیش پور کے زمیدار بابو کور سنگھ نے مورچا سمحالا تھا دانا پور میں ویروت کر رہے کچھ کرانتی کاریوں نے آرہ پہنچ کر کور سنگھ سے ویدرو کا دائتو سمحال لے کو کہا نانا صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے عوض اور مدھی بھارت میں بھی یدھ کیا اور جگدیش پور آرہ میں انگریزوں کو ہرا دیا 23 اپریل لوگوں کو اکتر کیا دیکھیا انگریزوں نے تو اس کو دبانے کے لیے کوئی کسر نہیں شوڑی لوگوں کو توپ کے مو سے لگا کے گلوں سے اڑایا گیا گاؤں کے گاؤں جو ہیں ان کا نام مٹا دیا گیا نقشے کے اوپر سے ان کو جلایا گیا مارا گیا آج بھی ایسے ایسے گاؤں موجود ہیں جہاں پہ وہ پیڑ ہیں جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں مجفر نگر میں باکپت کی طرف جن کے اندر پچاس پچاس اس تریوں کو جو ہے پھاسی کے اوپر ٹھانگا گیا تو کوئی کسر انہوں نے اس کو دوانے کے اندر نہیں چھوڑ 1857 کی سوطنترت کی لڑائی میں ہندو مسلم ایک تا نے بھی انگریزوں کو کئی مورچوں پر ہرائیا ایک ساتھ ہندو اور مسلم دونوں دھرموں کے لوگ اور نیتا انگریزی حکومت کے خلاف کھڑے تھے پرکھ باد میں تفضل حسن خان اور بجنور کے محمد خان نے اپنے علاقے میں مورچہ پر میں گجدھر سنگ انگریزوں کے خلاف خوب لڑے 1857 کے آندولن کے سبھی سوت سترطہ سنانی شہید ہوئے لیکن سبھی نے بھارت کو ایک ستر میں بندنے اور آزادی کے لیے لڑنے کا سندیش دیا تھا جو لاؤ کی طرح تب تک جلتا رہا جب تک بھارت آزاد نہیں ہوا بیورو ریپورٹ راج سبھا چیوی 1857 کا سنگرام میرٹ میں سین کرمیوں کی بگاوت سے شروع ہوا لیکن جلد ہی یہ ویاپک ہوتے گیا اسے بریٹس شاسن کو کم بھیر چنوٹی ملی حالانکہ بریٹس شاسن اسے دبانی میں سبھل رہا لیکن کہا جاتا ہے بعد میں آزادی کے آندولن پر اس ستنترتہ سنگرام کا گہرا پربھاو پڑا اس سنگرام کے بعد بریٹس حکومت جن نیتیوں پر آگے بڑھی اس سے بریٹس شاسن کے پرتی لوگوں میں گرہ بڑھتی گئی اس سے آگے چل کر بھارتی راشتری آندولن کا جنم ہوا 1857 کے ودروہ کو کئی نام سے جانا جاتا ہے لیکن دراصل انگریزی حکومت کے خلاف یہ بھارت کا پہلا ستنترتہ سنگرام تھا 1857 کا سنگرام بریٹس شاسن کے خلاف ایک بڑی اور مہت پون کھٹنا تھی اس وقت کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس سنگرام سے جو جنگاری دھیرے دھیرے بھارت میں پھیلنے لگی تھی وہ انگریزی حکومت کو بھارت سے خدرنے کے لحاظ سے کافی مہت پون ثابت ہوگی بھلی ہی 1857 اور آزادی کے بیچ قریب 90 سال کا فاصلہ رہا لیکن اس سنگرام نے آزادی کی اندولن کی طرح کی نردائیتہ دکھائی اس سے لوگوں کے بیچ مرٹس شاسن کی واسطف منشہ ظاہر ہونے لگی لوگوں میں سندیش گیا کہ انگریز کسی بھی طرح سے بھارت پر شاسن کرنا چاہتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1857 کے سنگرام سے بات کے آزادی کے آندولن کو پرن جس ویدرو کو انگریز کہتے ہیں کہ انہوں نے دبا دیا میں اس کی بیاکھیا اس طرح سے کرتا ہوں کہ یہ آگ دب ضرور گئی تھی لیکن بجھا نہیں بائے تھے اور اس آگ نے چنگاری کا روپ لے لیا تھا اور اسی چنگاری نے جا کر کے آگے بھارتی راشتری آندولن کو جو ساورکر نے پوری اس کے اوپر کتاب لکھی 1857 کے اوپر سندہ سنگرام بتاتے ہوئے اور وہ بھارت کے قرانتی کاریوں کے لیے ایک گرنط بن گیا پورا بھارتی اور انگریزوں کے بیچ ایک گہری کھائی بن گئی انگریزوں نے پھوٹ ڈالو اور شاسن کرو کی نیتی کو اپنایا انہوں نے شاسن اور سینہ کے پنر گھٹھن کا آدھار دھرم اور جاتی کو بنایا انگریزوں کے اس خدم سے ہندو مسلمانوں کے بیچ کی دوریاں کم ہونے لگی انگریز ہندو مسلم اکتا کو توڑنے کی کوشش کرنے لگی اس کے بعد میں جو 1861 1871 وغیرہ کی جو جنگنائی ہوئی ہیں ان میں رات اور رات ان لوگوں نے بھارت کی جو پرمپراغت جاتیا نہیں تھی پرمپراغت پیشور لوگ تھے ان کو نیچی جاتی میں کنورٹ کر دیا لور کاسٹ بولتے ہیں ان کو اپنے سارے ریکارڈز کے اندر کمہار تھے مالی تھے نائی تھے لوہار تھے یہ کبھی جاتی نہیں تھے یہ پرمپراغت سمودائے تھے جو اپنا پیش اگرات کرتے تھے انہوں نے ان کو اس طریقے سے بدل دیا اور درمہ کے یہ رہا کہ ہمارے جات لے کی کوشش نہیں کی اور جو انگریز نے نیتیا اپنا ہی اس کے بعد میں اس نیتیوں کے ویروض میں پھر اور راشتری آدھولن کھڑا ہوتا ہے پورا اٹھارہ سو ستاون کے سنگرام سے بھارت میں راشترواد اور پنر جاگران کا بیچ پونے میں مدد ملی بھارتی راشتری آدھولن کے آدھولن کاریوں کو 1857 کے سنگرام سے ہمیشہ پرینڈا ملنے لگی 1857 میں آزادی کی جو مشال جلی اس سے ہی آگے چل کر انگریز شاسن کے بھارت سے نکلنے کا راستہ تیار ہوا پہلے سو تنتر سنگرام کا سب سے مہتر پون پر بھاوی بھارت کی شاسن ویوستہ پر پڑا کمپری کے شاسن کا اندھ ہو گیا اور بھارت شاسن کی بھارت سامر کی ہاتھوں میں چلی گئی بھارت کے گورنر جنرل کو وائی سرائی کہا جانے لگا بھارت سچیف کے ساتھ 15 سدہ سی بھارت پریشت کی ستھاپ نکی گئی انگریزی حکومت نے ایسا دکھانے کا پریاز کیا کہ وہ بھارت شاسن ویوستہ کو اودار بنا رہے ہیں لیکن باسطیفقت یہ تھی کہ وہ بھارت پر اپنی جنے مضبوط کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں کی اسنتوش کو دبانا چاہتے تھے حالنکہ انگریزوں کی منشا کو بھامتے زیادہ دیر نہیں لگی اور اٹھارہ سو ستاون کے سنگرام کے نبی سال کے بھی تر ہی ایسے حالات پیدا ہوئے کہ انگریزوں کو بھارت سے نکل نہ پڑا بیوری رپورٹ راج سبھا ٹیوی اٹھارہ سو ستاون کو لے کر اتحاس کاروں میں کئی مت رہے ہیں انگریز اتحاس کاروں نے اسے میوٹینی یا سپاہی ودروہ مانا کچھ اسے کسان ودروہ مانتے تھے لیکن ونائک دامودر ساوار کر پہلے وقتی تھے جس نے پرمانک دستا وائزوں سے اسے ثابت کیا کہ یہ بھارت کا پرثم سوادھینت سنگرام ہے چلتے چلتے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں اس ریپورٹ کے ساتھ نماز کار ونائک دامودار ساوار کر نے 1909 میں The Indian War of Independence لکھی اس کتاب میں انہوں نے پہلی بار لکھا کہ یہ جن پہ دروہ بھارتی سوطنطر دا آندولن کا پہلا سنگرام تھا ہندی میں یہ پستک 1857 کا سوطنطر سمر کے نام سے چھپی حالانک یہ پرکاشن سے پہلے ہی پرتی بندھت کر دی گئی لیکن یہ کتاب آزادی کی لڑائی میں کرانتی کاریوں کے لیے پرنہ کا سترود بنی رہی 1947 میں جا کر یہ ساروز نے کھوپائی 38 سالوں کے دوران گوپنی یا طریقے سے اس کے کئی سنسکرن چھپے اور کئی بھاشاؤں میں لوگوں تک پہنچ کرانتی کاریوں نے اسے چھپا کر لندن سے بھارت پہنچ آیا ایک دور میں کرانتی کاری اسے گیتا جیسا درجہ دینے لگے یہ پستک ساورکر نے محض 25 سال کی عمر میں لندن میں پستک کالیوں میں ادھیان اور انسندھان کر کے لیکن اس کے چھپنے سے پہلے ہی اس پر بھارت اور انگلینڈ میں اس پر پرتی بند لگا دیا گیا اس کے لیے ساورکر نے ویا پک ادھیان کر پوری پرشت بھومی کو سمجھا تمام ضروری دستاویزوں کو بھی جٹایا اور ثابت کیا کہ یہ کوئی سپاہی بگاوت نہیں بلکی بھارت کا پہلا سوادھی دا سنگرام تھا جس میں سب ہی سمودائیوں کی بھاگی داری تھی بھارتی سندرب میں اسے پہلا ٹھوز اور پرمانک کرنط مانا جاتا ہے اس کے پہلے 18577 کے باری میں انگریزوں کا یہی پرچار تھا کہ یہ محض سپاہی ودر ہو تھا اسے غدر کہہ کر پرچارت کیا گیا حالانک ساورکر کی یہ پستک مول روپ سے مراتھی بھاست میں لکھی گئی ساورکر نے پہلے ہی بھاپ لیا تھا کہ اس کے چھپتے ہی انگریز اسے ضبط کر لیں گے تب ہی اس کی حس تین پرتیاں تیار کر ایک پرتی انہوں نے بھارت میں چھاپنے کو اپنے بھائی بابا راو ساورکر کو بھیج دی دوسری پرتی فرانس میں بھیکا جی کاما کے پاس تدھا تیسری پرتی اپنے مطر ڈاکٹر کٹھنوں کے پاس بھیج دی تھی اس کا انگریزی انواد لالا حر دیال اور بھیکا جی کاما کے پریاسوں سے چھپا اسے بار میں گرانتی کاریوں کے بیچ بیاپک روپ سے مانٹا گیا یہ گرند بہد لوک پریہ ہوا اور اس کے انگنت سنسکران گوپنی طریقے سے چھپے ساورکر کی یہ کتاب تمام گرانتی کاریوں کے لیے پرینہ سترود بنی اسی کتاب کی پرینہ سے غدر پارٹی کا جن ہوا شہید بھگت سنگھ کو بھی اس کتاب نے اتنا پرابابیت کیا کہ انہوں نے راج رام شاستری کی مدد سے اسے چھپا وائی راج شوطم دا سٹنڈن سے لے کر راج بہاری بوز کو بھی اس پستک نے بہت پرابابیت کیا نیتاجی سبح شندر بوز کے پریاز سے اس کا تمیل سنسکرن بھی چھپا ویدیشوں میں اس کے کئی گپت سنسکرن چھپے اس کتاب نے کافی حل چل پیدا کی آزادی کے پہلے اور بعد میں انگریز افسروں اور اتحاس کاروں نے پرثم ستنترتہ سنگرام پر بہت سی کتابیں لکھی لیکن پہلے ویر ساورکر کی کتاب ان میں سب سے آگے ہے اور اس میں واسطوک تصویر پیش کرنے کا پریاز کیا گیا انگریزوں نے اس جن گرانتی کے نائکوں ہی نہیں ان سے سخان بھوتی رکھنے والوں کا دمن اتیانت نشن ستہ کے ساتھ کیا ان کے اشتیار اخبار پترہ چار تتھا اندست بیز نائی تاقاتی ڈیورو رپورٹ راجو سبھا ٹی وی